سلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے دباؤ مزید بڑھایا جا رہا ہے مزید بیانات سخت ہو رہے ہیں جو عمران خان باتے کر رہے ہیں اڈیالا جیل میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس میں اپنے موقف کو وہ روز بروز سخت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے یا تو مفامت چاہتے نہیں ہیں یا پھر عمران خان کو لگتا ہے کہ مفامت نہیں ہو رہی ہے جب ہو ہی نہیں رہی ہے مفامت تو پھر اپنا وہ نقطہ نظر کیوں نہ شدت سے پیش کریں اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ بجائے مفامت کے پیغام کے جواب میں جب ان پر سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور ان کی اہلیہ کی صحت کے والے سے ظاہر ہے انہوں نے اپنی فکرمندی کا اظہار کیا تھا کہ ان کو ظہر دیا گیا ہے وہ مانتے ہیں ان کو ظہر دیا گیا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر عمران خان اپنے موقف میں زیادہ سختی لا کر زیادہ شدت لا کر اپنے جملوں میں اپنی باتوں میں زیادہ سخت موقف اختیار کر کے وہ ایک خاص پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو ایک علیہ دا سوال ہے اس پر ہم بات الگ سے کر سکتے ہیں لیکن آج باتیں انہوں نے کیا کی ہیں ڈیالا جیل میں ذرا پہلے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں بہت سارے موضوعات پر گفتو کی ہے یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس کیس پر بھی بات کی ہے لینڈن پلان کی بات بھی کی ہے آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی پیغام رسانے کی بات بھی کی ہے اور موجودہ حالات کا انہوں نے ایک تقابلی جائزہ انیس سو اکتر کے زمانے سے اور شیخ مجیب الرحمان سے اور اپنے ساتھ ایک کمپیریزن کرتا ہوئے ایک انیلیسز بھی دیا ہے تو بہت ساری باتیں آج امنان خانہ صافیوں سے گفتو کرتے کی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں مثلا ایک تو وہ کہہ لے ہیں کہ گراف جولری سیٹ کی مالیت تین ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھا چرہا کے مالیت لگائی گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تین ارب کا سیٹ تھا وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گراف جولری سیٹ کی مزید تین جگہ سے کوٹیشن لے لی ہے کوٹیشن کے مطابق گراف جولری سیٹ جو ہے اس کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ روے بنتی ہے ٹوٹل یہ سیٹ ایک کروڑ اسی لاکھ کا ہے یہ تین ارب کا سیٹ نہیں ہے وہ امنان خان سمجھتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کیا گیا ہے تاکہ ان کو سزا دی جا سکے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگرس میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولس میرے بیڈروم میں داخل ہوئی اور وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے پھر بشرا بی بی نے بنی گالا میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا تاکہ مزید چیزیں جو ہیں وہ چورائی یا اٹھائی نہ جا سکیں پھر وہ کہتے ہیں انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبائی میں پارٹ ٹائم سیلزمن سے گراف جولی سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمن نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا ایک بات تو آپ کے ذہن میں یہ انہیں چاہیے کہ منان خان کو اس بات کا کامل یقین ہے کہ وہ بہار آئیں گے اور دوبارہ اقتدار میں آئیں گے جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس طرح کروں گا ویسے کروں گا ویسے کروں گا ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ انہیں دو سو فیصد یقین ہے کہ انہیں اقتدار میں آنا ہی آنا ہے اور اسی لئے وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا میں کیس کروں گا میں فلان لوگوں سے حساب کتاب کروں گا اور پھر معاشی پلان بھی ساست بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میری حکومت آئے گی تو پاکستان میں سرمایہ کاری اس انداز میں آئے گی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انہیں لائنز پر سوچتے ہیں فراغت کے لمحات میں کہ حکومت میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے تو یہ نہیں ہونے لگتا کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو کیا ہوگا بلکہ ان کو لگتا ہے حکومت میں تو انہوں نے آنا ہی ہے بلکہ حکومت میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اسی پر سوچتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چیر منعب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا بی بی کو سزا دلوائی تاکہ مجھے توڑا جا سکے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کمزور پہلو ہے ان کی اہلیہ بشرا بی بی تو بشرا بی بی کو سزا اس لیے دی گئی تاکہ مجھے توڑا جا سکے مجھے کمپرومائز پر مجبور کیا جا سکے فواہ چودی پر بھی آج انہوں نے کومنٹ کیا فواہ چودی کے حوالے سے انہوں نے کہا فواہ چودی پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑا ر رکھا انہوں نے کہا ان کے گواہ بنانے کے لیے پکڑا رکھا کل فواہ چودی کی رہائی عمل میں آگئی ہے یہ تو چلیں بڑی خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس کو پکڑا رکھا تاکہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکے وہ اس پر دباؤ تھا اگر عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فواہ چودی نے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے سختیا جہلی لیکن وعدہ معاف گواہ نہیں بنے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فواہ چودی جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے پارٹی کے ساتھ پھر وفاہ ہی کی ہے اس وقت تو چلیں انہوں نے ایک الہدگی کا اعلان کر دیا تھا لیکن اگر واقعی عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں اور عمران خان کا خیال ہے کہ فواہ چودی کو اس لیے اتنا ارسا پکڑے رکھا ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے تو پھر وعدہ معاف گواہ تو فواہ چودی نہیں بنے اس کا مطلب ہے کہ فواہ چودی بھی نے کسی حد تک مضامت کی ہے اور مشکل وقت چھیلا ہے اور قید کاٹی ہے پھر انہوں نے کہا کہ پرویز علیہ اور شام عمد قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے جیسے باقی لوگوں کی کیسز یعنی عمران خان اگین عدالت نظام پر سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسز تو ہیں وہ یوں بنتے ہیں جیسے ان کے خلاف عمران خان کے خلاف بنائیں گے اور ختم ایسے ہو جائیں گے کہ پریس کانفرنس کر دیں تو ختم ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں شام عمد قریشی اور پرویز علیہ اگر پریس کانفرنس کر دیں تو کیسز ان کے فوراں ختم ہو جائیں گے یعنی پھر عدالت نظام کیا ہوا عدالت نظام تو کوئی نظام نہ ہوا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس پھر قاضی فائصہ کے اوپر بھی انہوں نے کومنٹ کیا کہہ رہے ہیں چیف جسس قاضی فائصہ کو فیضاباد کیس اور بھٹو کیس یاد آ رہا ہے قاضی فائصہ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں قاضی فائصہ صاحب کو اپنی مرضی کے کیسے زیادہ آ رہے ہیں لیکن آج کے حالات کے مطابق کیسے زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ قاضی فائصہ کے حوالے سے عمران خان نے کومنٹ کیا پھر انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مارچ کو مجھے جوڈیشل کامپلیکس میں قتل کروانے کا منصوبہ تھا اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کامپلیکس آئے تھے اور بہت ہنگامہ آ رہی ہوئی تھی بہت لوگ جمع تھے ہر طرف کنٹینر لگائے گئے تھے کنٹینرز لوگوں نے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیئے تھے اور عمران خان گاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے کہ گاڑی کو اندر لے جائے جائے عمران خان کو باہر ہی گاڑی سے اتانے کی حتیل امکان کوشش کی گئی عمران خان جب نہیں آئے بہت زیادہ دباؤ جج کے اوپر بھی آیا جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک عمران خان کی گاڑی سے ہی آزی لگوا کے لے آئے اور وہی سے ان کو زمانت دے دی گئی تھی تو اس دن وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جیوڈیشل کامپلیکس میں قتل کرانے کا منصوبہ تھا چوبیس گھنٹے پہلے ہی جیوڈیشل کامپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت زیادہ لوگ جیوڈیشل کامپلیکس میں موجود تھے کیوں جیوڈیشل کامپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائے گئی آہ پھر یعنی بہت سارے لوگ آج کل سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ فلان ہم واقعہ ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں تھی فلان ہم واقعہ ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں تھی تو سی سی ٹی وی فوٹیج کا نظام پر ایک سوال یا نشان اڑ گیا ہے یہ سی سی ٹی وی یعنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جہاں سے غائب ہو گئی گاڑی آگے جا کے وہ ولی سی سی ٹی وی فوٹیج جی نہیں تھی تو عمران خان اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جان بوچ کر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی گئی کیوں جیوڈیشل کامپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائے جا رہی پھر وہ کہتے ہیں کہ لندن پلان آسم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا یہ بہت بڑا الزام عمران خان لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آسم منیر یعنی جو موجود آرمی چیف ہیں اور نواز شریف کے درمیان ایک پلان تیار کیا گیا تھا لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کروائیں اب لندن پلان کو ایکزیگیوٹ کرنے کے لیے جس میں نواز شریف کی بحفاظت واپسی تھی اب مجھے یہ نہیں پتا یہ پلان کس کس کے درمیان تھا لیکن بہرحال یہ تو نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پلان تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے روانہ کرنا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ائرپورٹ پر جا کے ان کے انگوٹھے لگوانا بائیومیٹر کرانا اور پھر ان کو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی رہداری زمانت دے دینا اور پھر پہلی دو پیشیوں کے دوران ان کے کیسز کا خاتمہ ہو جانا تو یہ ظاہر ہے بغیر منصوبے کے یا بغیر پلان کے تو نہیں ہوتا لیکن یہ تو نظر آتا کہ پلان تو تھا لیکن یہ پلان کس کس کے درمیان تھا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے لیکن عمان خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نواز شریف اور آرمی شریف کے درمیان پلان تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا منڈٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا یعنی عمان خان سمجھتے ہیں کہ مجیب الرحمان کا منڈٹ چوری نہ کیا جاتا تو ملک نہ ٹوٹتا یعنی منڈٹ اس طرح سے نہیں چورایا گیا تھا یعنی الیکشن تو صحیح ہوئے تھے الیکشن کے رتیجے میں جو لوگوں کا جو نمبر آف سیڈز آئیں تھیں شیخ مجیب کی پارٹی کی وہ بھی صحیح اراؤنس ہو گئیں لیکن اس کے بعد اقتدار منتقل نہیں کیا گیا جو کہ شیخ مجیب کا اقتدار بنتا تھا ان کو نہیں دیا گیا تو اس طرح سے ملک ٹوٹا وہ کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان کے اکثریت سے یعنی خان کی طاقت ختم ہو جاتی اگر مجیب الرحمان کو اکثریت مل جاتی تو یعنی خان کی طاقت ختم ہو جاتی اس لیے مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا گیا حمود الرحمان کمیشن اپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا اہمینڈٹ کم کر کے ہمیں کنٹول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ بہت سینسیٹیو معاملات ہیں جس پر عمران خان نے آج گفتو کی ہے بہت سینسیٹیو پوائنٹس ہیں جس پر انہ نے باتچیت کی ہے ظاہر ہے ایک سانہہ تھا اس کو ہم سانہہ مشرقی پاکستان کہتے ہیں اس میں فوج کے کردار کے حوالے سے بھی جنرلیہ یا خان کے کردار کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں پھر بھٹو صاحب کے کردار کے حوالے سے بہت سوالات اٹھتے ہیں تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو کوئی بھی یاد نہیں کرنا چاہتا اور فوج تو شاید بالکل یاد نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ ایک طرح سے ملک کا ٹوٹنا تو ظاہر ہے کسی کے لئے خوشگوار یاد نہیں ہے لیکن عمران خان اس کا آج ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈٹ اور سی طرح سے کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے کہ مشرقی پاکستان میں ہوا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نکوی وائس رائے بنا ہوا ہے محسن نکوی پر بھی انہوں نے کومنٹ کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف فیتے کاٹا پھیر رہا ہے اس کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی عمران خان نے کومنٹ کیا ہے کہ کوئی اختیار ان کے پاس ہے نہیں بس فیتے کاٹا پھیر رہا ہے ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ جنسیاں دھمکا رہی ہیں آصف زداری اور شریف فیملی کے عربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آصف زداری نے بیان دیا کہ ایک ساسی جماعت فوج کا ایمج خراب کر رہی ہے ہم جب اقتدار میں تھے تو فوج کا ایمج آسمان پڑتا فوج کا ایمج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فوج اور عمام بالکل سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہوئے تھے جب تک کہ تحریکی ادم اعتماد نہیں آئی تھی اس میں اور یہ جو کرنسزم کا آغاز ہوا جو ٹرولنگ شروع ہوئی یا جو نیگٹیف کومنٹس لوگوں کے طرف سے آنا شروع ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور عمام کے دیماننگ میں کہ ایک فاصلہ سا ہم نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ جو رجیم چینج تھا یا جو حکومت کی تبدیلی تھی یہ بہرحال ہوا تو اس کے بعد یہ اس کے محرکات کون کون سے ہیں کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں لیکن بہرحال اس وقت یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت میں فوج کا ایمج آسمان پڑتا اور پوری قوم فوج کے ساتھ یک زبان ہو کر کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو عوام کی حمایت ختم ہو گئی ہے لیکن بہرحال کچھ جو ہے وہ شکوے شکایتیں عوام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا پھر دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں ان کا کیس کیوں نہیں بنتا سارے قوم کو پتا ہے کہ آسمونیر ملک چلا رہے ہیں جنرل آسمونیر کے تقررے سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں اور آپ کے تقررے کے بھی مخالف نہیں ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جب یہ دھرنا ہونا تھا پھر اس دھرنے کے حوالے سے سوال ہوتا رہا کہ دھرنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تاثر یہی تھا کہ فوج کو کوئی ایسا پیغام نہیں دینا چاہتی تحریک انصاف کہ وہ ان کے خلاف فیل ہو کہ ان کے خلاف کوئی دھنا دے رہے ہیں اور عمران خان بہت مہتاد تھے اس وقت گفتو کرتے ہوئے نئے آدمی چیف کے والے سے اور پھر انہوں نے پیغام بھی بھیجا کہ ہمیں اس تقررے پہ کوئی احتراز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آرف علوی کے ذریعے جنرل آسمونیر کو ٹیلی فون کروایا تھا شاف وہ کر رہے ہیں کہ میں نے آرف علوی کے ذریعے پیغام بھیجوا دیا تھا آرمی چیف کو کہ مجھے لندن پلان کے بارے میں پتا ہے علی زیادی بھی رابطے میں تھا اس کے ذریعے بھی پیغام دیا کہ نیوٹرل رہے اور ملک کو چلنے دیں ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا غلامی سے بہتر موت ہے کیا آپ کو قاضی فائصہ سے سوال ہوا ان سے کہ کیا آپ کو قاضی فائصہ سے انصاف کی امید ہے تو انہوں نے عمران خان کچھ در خاموش ہے اور پھر بولے کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے ہمیں غدار بنایا گیا نو مئی میں پھنسایا گیا لیکن قوم نے آٹھ فربرک کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے کئی ججز محسن نکوی چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت لنڈن پلان کا حصہ تھے بار بار آج عمران خان نے لنڈن پلان کی بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت جو تھے یہ تھے لنڈن پلان کا حصہ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی جنرل باجوا نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھومپا میں جنرل باجوا کو دی نوٹفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوا سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی صرف سپہ سالار فوج نہیں وہ الیکشن لڑکر نہیں آیا جنرل یایہ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا جنرل یایہ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا یہ بہت سخت بات عمران خان نے کی ہے ایک طرح سے تانہ مارا ہے کہ فوج کو سرنڈر کرنا پڑا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا پڑتا انیس سو اکتر میں ملک ٹوٹا آج ملک کے معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے اس وقت جتنی تگری جماعت پی ٹی آئی ہے اتنی تگری جماعت کوئی اور نہیں ہے آج دوبارہ الیکشن کروالیں تو دوبارہ سب کو پتا چل جائے گا حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبہ جنرل باجوا سے مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں اب عمران خان جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں ملاقات کی باتچیت کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں باتچیت کرنے کے لیے تیار ہوں اس جملے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ باتچیت کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں پاکستان کا ایشو ہے مجھے قائل کر لیں موجود حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے بشرا بی بی نے پہلے شہد میں اب یہ آخر میں انہوں نے پھر بشرا بی بی کی بات کی ہے کہ بشرا بی بی نے پہلے شہد میں کچھ ملانے کا کہا آپ نے زہر دینے کا کہا بشرا بی بی نے دوبارہ کھانے میں پہارپک ملانے کا کہا یہ ان سے سوال ہوا عمران خان سے تو انہوں نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے جب کوئی چیز تندر چلی گئی تو بزاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا پھر سوال ہوا کہ آپ نے بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا اگر کل کوئی ٹیسٹ کلیر آ گیا تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے ہی میری بی بی کو ٹارگٹ کیا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور مجھے اور میری بی بی کو کچھ ہوتا تو ذمہ دار کون ہے انہوں نے اس حوالے سے بھی عمران خان نے پہلے بتا چکے ہیں تو یہ باتیں آج انہوں نے کی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں عمران خان مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یا تو غصے میں ہیں اور بار بار کے پیغام کے باوجود بھی شاید ان کو رسپونس نہیں مل رہا ہے عمران خان دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پاور ٹاکس رو پاور اپنی طاقت کا جب تک وہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو تب تک ان سے بات چیت نہیں ہوگی یا پھر ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے اس لیے وہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں بہرحال بہت سخت باتیں عمران خان نے آج کہیں ہیں کوئی بھی شخص جو جیل میں بیٹھا ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ مفاہمت کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے باہر تو نکلنے دو ایک دفعہ میں باہر آؤں پھر آکر دیکھا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ اور ہم نے یہ دیکھا ہے نواز شیف کے کیس میں بار بار دیکھا ہے کہ وہ جب جیل میں جاتے ہیں پھر وہ ڈیل کرتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک اچھا یار میں دو تین سال خاموش رہوں گا میں سیاست ہی نہیں کروں گا میں چھٹی پر چلا جاؤں گا مجھے یہاں سے نکالو لیکن عمران خان نجانے ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیوں ایسا نہیں سوچ رہے کہ ایک دفعہ ان کو باہر نکلنا چاہیے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یا تو میری شرائط پر باہر نکالو یا میں یہی پر ٹھیک ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جو سب کے لیے ایک مشکل سیچویشن بن گئی ہے یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں بلکہ ان کے فریقے مخالف کے لیے بھی ایک مشکل سیچویشن بن گئی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے باہر نکالنا ہے تو میری شرائط پر نکالو منہ نہ نکالو میں بیٹھا ہوں یہاں پر تو ایسے میں کوئی کیا کرے اب یہ ایک ٹرکی سیچویشن جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے تو اب دیکھیں معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اجاز دیجئے اللہ حافظ